بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اللہ السلام نے رشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور رمضان کا مہینہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہوتا ہے یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان جب روزے رکھتا ہے اس کو بھوک کو برداشت کرتا ہے پیاس کو برداشت کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے ویسے گناہوں کا حکم تو روزانہ ہی ہوتا ہے کہ رمضان میں یا غیر رمضان میں گناہوں سے بچا جائے لیکن روزے کے ساتھ روزے کی حفاظت کے لئے گناہوں سے ایک مسلمان خاص احتمام کرتا ہے گناہوں سے بچنے کا اب سارا سال وہ گناہوں سے نہیں بچ سکا تو رمضان میں ایک پریکٹس ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچے تو یہ ایک مہینہ جو ہوتا ہے یہ پریکٹس کے لئے ہوتا ہے ایک مومن کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے جیسے ایک موٹر سائیکل ہوتی ہے ایک گاڑی ہوتی ہے اس کی ایک ہم ٹیوننگ کرواتے ہیں اس کو وہ چلا چلا کر جب اس کو چلاتے ہیں تو اس میں کچھرا وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کی صفائی ہوتی ہے تو اس طرح رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو شخص جو رمضان میں کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کو ستر گناہ بڑھا کر سواب دیا جاتا ہے تو قیامت والے دن تو نیکیوں کی بہت کمی ہوگی تو یہ بہت ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ رمضان میں ایک عمل کریں ستر گناہ تک اس کا سواب عجر و سواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اطا فرماتا ہے تو انسان تو نیکیوں کے پہاڑ بنا سکتا ہے رمضان کے اندر سبر جو ہے وہ کیا جائے چاہے وہ رمضان کے روزیں ہو چاہے وہ کوئی تکلیف ہو کوئی بیماری ہو کوئی مشکل پریشانی جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی اضمائش بھیجتا ہے اس پہ مسلمان سبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ جنت کے سواب کچھ نہیں دیتا تو اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ جنتی اطاف فرماتے ہیں جنت تو سب سے بڑا بدلہ ہے نبی اللہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جو روزہ دار کو افتاری کرائے جو روزہ دار کو افتاری کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ماف کر دیتے ہیں اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں آگ سے اس کو خلاصی مل جاتی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمائی یا رسول اللہ ہر شخص اتنی وسط نہیں رکھتا اتنی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ افتاری کروا سکے کچھ غریب ہوتے ہیں کچھ امیر ہوتے ہیں تو نبی اللہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ چاہے روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی سے افتار کرا دے چاہے ایک گھونٹ لسی سے افتار کروا دے چاہے ایک خجور جو ہے وہ اس سے روزہ افتار کرا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ پورا عجر و سواب افتاری کا تعالیٰ فرمائیں گے حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان میں چار چیزوں کی کسرت کرو چار چیزوں کی پہلے نمبر پہ کلمہ طیبہ کی کسرت کرو یعنی کہ کلمہ طیبہ کا ورد دوسرے نمبر پہ استغفار کی کسرت کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور استغفار کی کسرت کریں تیسے نمبر پہ جنت کی طلب کریں جنت کی طلب کریں چوتھے نمبر پہ جہنم سے پناہ مانگیں آگ سے ازادی مانگیں جہنم سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں یہ چار چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ان چار چیزوں کی کسرت کریں اور نبی علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزہ دار کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میرے ہوز سے اس کو پانی پلائیں گے اور جب اس کو ہوز سے پانی پلائے جائے گا تو اس کے بعد جنت میں جانے تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی تو یہ کتنا بڑا عجر و ثواب ہے ایک روزہ دار کو افطار کروانے کا اس کو پانی پلانے کا نبی اللہ علیہ وسلم کے دیس کا مفہوم ہے کہ رمضان میں شب و روز میں جہنم سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر شب و روز میں مسلمان کے لیے ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے یعنی کہ شب و روز صبح اور شام میں جب ایک مسلمان دعا کرتا ہے تو رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ایک دعا کو ضرور قبول کرتا ہے بعض اوقات انسان جو ہے وہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے عبادت کرتا ہے لیکن اس کو اپنے اندر کوئی نیکی کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی قرب نصیب نہیں اس کو ہو رہا ہوتا تو اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے جیسے ایک برطن کے اندر پانی ڈال دیا جائے ایک گلاس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں گلاس بھڑ جاتا ہے لیکن نیچے اس کے سراخ ہو تو وہ پانی نکلتا رہتا ہے آستا آستا وہ سارا پانی گلاس میں سے نکل جاتا ہے اس طرح انسان جب نیکیاں کرتا ہے نیکی عبادت کرتا ہے نمازیں پڑتا ہے تسبیحات پڑتا ہے تلاوت کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے لیکن جو ہی وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے ادھر سے وہ عبادت کر رہا ہے اس کا ایمان بڑھ رہا ہے لیکن ساتھ گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اس لئے اس کی زندگی میں کوئی تبدیل نہیں آ رہی اس لئے اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت آسل نہیں ہو رہی اس لیے اس کو تقویٰ نصیب نہیں ہو رہا اللہ کی قربت نصیب نہیں ہو رہی اللہ تعالی کی رضا نصیب نہیں ہو رہی تو گناہوں سے بچیں جس دن ہم نے گناہوں کے اوپر بریک لگا لی تو اس دن جو ہے وہ ہمارا کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا اللہ تعالی سے جو ہے وہ محبت کا سفر شروع ہو جائے گا تقویٰ کا سفر شروع ہو جائے گا تو اس طرح ہم عبادت کریں زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں گناہوں سے بچیں شیطان جو ہے وہ بند ہوتے ہیں اس رمضان کے اندر تو گناہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور نیکی کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ شیطان گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیاد کر دیتے ہیں تو اس مہینے میں دل نرم ہو جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں خود کو اللہ کے قریب کریں اور ایک پریکٹس کریں کہ آپ گناہوں سے بچیں بچنے کی ایک پریکٹس کریں تو اس مہینے میں جب عادت پڑ جائے گی آپ کو پھر رمضان کے بعد بھی اسی طرح جاری رکھیں تو اسی طرح آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو نصیب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی انسان کو محبت نصیب ہوتی ہے پھر اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے پھر اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے